اسلام علیکم آداب یہ آج رات گئے ہم اپنی بھینس کا ہمیں شک ہوا کہ اس کو میسٹائٹس نہ ہو گیا ہو تو ہم اس کا دودھ نکال رہے ہیں تاکہ ٹیسٹ کیا جا سکے کہ اس کو جو ہے میسٹائٹس تو نہیں ہو گیا اس کے لئے جو ہے ہم سر فیلڈ میسٹائٹس ہے ٹیسٹ جو یوز کرتے ہیں وہ ہم یہ دیکھیں دودھ ہم نے نکال لیا ہے یہ گھروں میں یوز ہونے والا سرف ہے اور یہ ہم نے ایک کٹوری لے لی ہے جس کے اندر ہم جو ہے وہ سلیوشن بنائیں گے کہ ہم سرف کو جو ہے تھوڑے سے پانی میں ڈال کے اس کے اندر جتنا محلول ہم تیار کریں گے اتنا جو ہے ہم دودھ بھی ڈالیں گے اور اس کو ہلائیں گے تو اگر دودھ جو ہے وہ دہی کی طرح بن جاتا ہے تو اس کا مطلب اس میں مستائٹس ہے یہ دیکھیں میں نے پانی لے لیا ہے اور پانی لینے کے بعد اب میں اس کے اندر جو ہے چھٹکی بھر سرف لے کے اس کے اندر ڈالوں گا تاکہ اس کا محلول تیار کر لیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سرف میں نے لے لیا ہے اور اس کو جو ہے وہ میں کٹوری کے اندر ڈال رہا ہوں اس کو کٹوری کے اندر ڈال کے ہلکا سا ہم مکس کریں گے اور مکس کرنے کے بعد ہم یہ ٹیسٹ پر فارم کرنا شروع کر دیں گے اس کو فیلڈ کے اندر ایزلی کیا جا سکتا ہے جس میں ہم سب کلینکل مستائٹس مستائٹس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں محلول ہم نے تیار کر لیا ہے اس کے بعد یہ ہم نے دودھ لے لیا ہے اور دودھ کو جو ہے وہ سرف والے ٹیسٹ کے اندر پانی کے اندر ہم ڈال رہے ہیں یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں کہ ہم جو ہے جتنا پانی لیا تھا اتنا اس کے اندر دودھ ڈالا ہے اور اس کو ہم ہلا رہے ہیں تاکہ یہ اگر دہی کی طرح بن جاتا ہے تو پوزیٹیو ہوگا اگر وہ دہی کی طرح نہیں بنتا اور ہم اس کو بھا کے دیکھیں گے کہ اگر یہ ایزلی بہ جاتا ہے تو اس کا حضرت یہ ہے کہ یہ دودھ بالکل نارمل ہے اور ہمارے جانور کو ساڑو نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دودھ کوئی دہی کی طرح نہیں بنا ایزلی پانی کی طرح بہ رہا ہے بہت بہت شکریہ چینل کو سبسکر کریں اللہ حافظ اللہ حافظ